بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور ہائی کورٹ میں اب سے کچھ دیر پہلے سمات ہوئی ہے جو ہم نے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو چیلنج کیا ہے جو زمان پاک کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہے اس میں ہم نے موقف بنیادی ہمارا موقف تو یہ ہے کہ زلے شاہ کے جو قاتل ہیں محسن نکوی اور عثمان انور آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور وہ کیسے تفتیش کر سکتے ہیں یعنی جو قاتل ہے وہ خود ہی کیسے تفتیش کر سکتا ہے معاملے کی لہٰذا جو جی ای ٹی بنائی گئی ہے وہ غیر قانونی ہیں اور اصل میں تو ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جی ای ٹی تو ہونی نہیں چاہیے جس قسم کے اس وقت معاملات ہیں کہ پولیس والوں نے ہی قتل کیے اور پولیس والی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہماری جو ایف آئی آر ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے بھی پروسس جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں محسن نکوی آئی جی اور سی سی پیو مرکزی ملزم ہیں لہذا یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو برقاتل ہیں وہی جو ہے وہ تفتیش کرنے پر لگے ہوئے ہیں یہ ایک پروپوزیشن جو ہے وہ ایک انصاف کے خلاف ہے لہذا اس کو ختم کیا جائے اور دوسرا یہ کہ یہ جو مسلسل انٹی ٹیررزم ایکٹ لگایا جا رہا ہے سیاسی ورکرز کے خلاف اور آج تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ایک بہت ہی جانی مانی جو ہیمن رائٹس کے اوپر کام کرتی ہے اورگنیزیشن جو امریکی پریزنٹ کینیڈی کے نام کے اوپر ان کی جو بیٹے ہیں ان کی جو بیٹی ہیں وہ چلا رہی ہیں اور ان کا خاندان اس کو چلا رہا ہے وہ اس نے بھی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر آج اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور دنیا بھر میں یہ بڑا کنسرن بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھئے جو پاکستان میں ہوا ہے سیاسی کارکنوں کے ساتھ اس ایک سال میں پچیس مئی گزشتہ سال کے بعد وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی یعنی عرشہ شریف جیسے جنرلسٹ کو اٹھا کے شہید کر دیا گیا یہاں پہ ٹیلیوین چینلز کو بند کر دیا گیا جو کرٹیکل صحافی تھے وہ ملک چھوڑ کے جانے کے اوپر مجبور ہو گئے پینتی سو سے زیادہ تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی یہاں پہ دس سال سے لے کے سترہ سال کے بچوں کو اٹھایا گیا انہیں ٹارچر کیا گیا انہیں ننگا کیا گیا مین سٹریم لیڈرشپ کو اٹھا کے جو ہے وہ بغیر وارنٹس کے لے کے گئے آج بھی آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری عدالت سے تیسری عدالت اور پورا ہمارا نظام انصاف جو ہے اس کا مزاق اڑایا گیا ہے اور اب یہ جو نیا مطالبہ ڈیفینس منسٹری نے کیا ہے کل سپریم کورٹ سے یہ پاکستان کے آئین کی بنیادے ہلانے کے مترادف ڈیفینس منسٹری کیا کہہ رہی ہے خواج آصف کیا کہہ رہا ہے پاکستان کو فیڈریشن سکریٹس آپ ختم کر دیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا دیں یہ عیوب خان صاحب کا جو ون یونٹ تھا وہ پاکستان میں بحال ہونے جا رہا ہے اگر یہ ڈیفینس منسٹری کی بات جو ہے وہ مان لی جائے کیونکہ پاکستان کے آئین کا سٹرکچر یہ ہے کہ صوبے علیدہ انٹیٹی ہیں وفاق علیدہ انٹیٹی ہیں اور یہ بنیادی ہمارے آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس میں شامل ہے اور آج اور یہ وہ مطالبہ تھا جو خیبر پختونخواہ کے لوگوں میں جو سندھ میں یہ ایک بنیادی مطالبہ تھا کہ ون یونٹ ختم کیا جائے اور فیڈریشن بحال کی جائے آج پاکستان کی ڈیفینس منسٹری پیپلز پارٹی اور اے این پی نون لیگ کی تو چونکہ کوئی سیاسی اس طرح کی کوئی ان کا ایشو ہی نہیں ہے نہ ہی ان کی کوئی کسی قسم کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ وہ واحد پارٹی ہے جس کی کسی کوئی پرنسپل کے اوپر کوئی پولیسی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کی کیسے ان کو چھوڑ دیں پیپلز پارٹی اے این پی جو کوئیلیکشن کا حصہ ہے جن کے نیچے ہے یہ فیڈرل اس وقت ڈیفینس منسٹری وہ کہہ رہی ہے آپ فیڈریشن ختم کر دیں ون یونٹ بحال کر دیں یہ ناقابلہ قبول ہوگا خصوصاً چھوٹے سوپوں کو ناقابلہ قبول ہوگا اور اگر آپ نے یہ بنیاد ہی ختم کر دی کہ بلوچستان کے اندر وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے جب تک اسلام آباد کی اسمبلی نہ ٹوٹے سندھ کے لوگ اپنی اسمبلی میں الیکشن ہی نہیں کرا سکتے جب تک پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں اور سینٹر میں نہ ہو آپ نے تو آئین کی بنیادیں ہلا دی ہیں یہ اپلیکیشن دے کے اور جن لوگوں نے بھی چیف جسٹر صاحب کو یہ اپلیکیشن کی یہ تجویز دی ہے انہوں نے آئین کا پھر کوئی پتا نہیں ہے انہیں فیڈریشن کے کونسپس کا نہیں پتا انہیں ون یونٹ کا انہیں پاکستان کی ہسٹری کا ہی نہیں پتا یہ اپلیکیشن جو موو ہوئی ہے دیکھیں یہ بہت ہی ایک خطرناک بات آپ نے سپریم کورٹ کو یہ کہہ کے الیکشن کمیشن نے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر آپ اپنے دفتروں کو تعلے لگائیں گھر چلے جائیں اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے مجھے بتائیے الیکشن کمیشن کا پھر کام کیا ہے ہم کروڑوں روپیہ نہیں عربوں روپیہ آپ پہ زائع کر رہے ہیں اب آپ نے کل کہا کہ نہیں وہ ہم ٹینڈر غلطی سے سو ملین روپیہ ہم گھر پہ نہیں لگا رہے تھے بٹ فیکٹ ایس آپ تو نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں آپ کے دفتروں میں دیکھتے ہیں جا کے ہر دفتر کے اوپر سیکیورٹی جو ہے وہ لہدہ کھڑی اگر آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ عام آدمیوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے باہر آپ نکل نہیں سکتے ستر پچھتر سال آپ کی عمر ہو گئی ہوئی ہے اس لیے آپ نہیں لوگوں سے آخ ملا سکتے ہیں اس لیے آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ میں آپ حصے دار ہیں کوئی الیکشن کمیشن دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں الیکشن نہیں کرا سکتے کبھی آپ نے کبھی الیکشن کمیشن دنیا میں کسی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے پاکستان کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے بزارتیں دفاع کہہ رہی ہے کہ جی وہ ٹیررسٹوں کا بڑا خطرہ ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے وزیراعظم اور فائنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم چونکہ آگے ہیں اب ملک میں الیکشن ہی نہیں ہونے کہ کیا نظام آپ نے ملک میں بنا دیا ہے کہ کیا آپ سیدھا سیدھا دیکھئے سیدھی بات ہے آپ ختم کریں پھر آئین کو ماشاء اللہ لگائیں لوگ دیکھ لیں گے یادہ تیتر آدہ بٹیر چل رہا ہے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے آئی ایم ایف کا روز سن رہے تھے چھ مہینے ہو گئے آج سائن ہو رہا ہے کل سائن ہو رہا ہے آپ سے سائن ہی نہیں ہو رہا آپ کا جو سارا سٹرکچر ہے آپ کی جو لوگ ہیں جنہوں جو جو یہاں پہ بیس ہزار روپے سے ڈیڑھ دو لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے آپ اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لوگوں کا احساس نہیں ہے سرکاری تنخائیں لے رہے ہیں آپ آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو دو وقت کا دودھ پلانا مشکل ہو گیا جو بچوں کو موٹر سائیکل کے اوپر سکول چھوڑ کے آتے تھے وہ آپ پیدل لے کے جاتے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں تیل بروانے کے پاکستان ایک بینک کرپٹ ملک کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہماری جو الیٹ ہے اس کے للے تللے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں ایک دن الیکشن کرا دو دوسرے دن نہ کرا دو تیسرے دن آپ پورا ملک سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ ہی وہ دھاگہ ہے جس سے پاکستان کی جمہوریت اس وقت بندی ہوئی ہے اور اگر آپ نے یہ دھاگہ بھی توڑ دیا پاکستان میں ہیومن رائٹس مکمل طور پر آلیڈی ختم ہے پاکستان میں معاشی حقوق پہلی ختم ہے پاکستان میں آئینی حقوق ختم ہے یا قانون ہے وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا اور آپ ایک بہت بڑے گرداب میں پھنس جائیں گے اور واحد حل پھر یہی ہوگا لوگوں کے پاس کہ وہ سڑک پہ نکلیں اور سری لنکا اور ایران کی طرز کے اوپر اپنے حقوق واپس دینے کی کوشش کریں تینکیو جنگی ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پازبانی گولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آگاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آگاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اتابندیا سے آگاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استعداد سمی ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی رہا انجھے فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پارلی میٹر سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان سے استعداد کر رہے کہ اس پیٹیشن کو لگتے اور جواب لیں ان اغواکاروں سے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش شرام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے